بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ گوڑے کا بچہ لگا اس نے باپ بن کر بیٹی کی طرح اس سے پالا بڑا ہو کر اس گوڑے کی خوبصورتی کی دوم مچ گئی دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے گوہ کے رئیس نے اسے دیکھا تو پہلی نظر میں دل فریفتہ ہو گیا اس نے بوڑے کو بلا کر مو مانگی قیمت کی پیش کش کی کسان نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ وہ گوڑا نہیں میرا بیٹا ہے اپنی اولاد کو کوئی فروقت نہیں کرتا اور بھی لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی سب ناکام رہے گوہ کے کچھ سمجھدار لوگوں نے بوڑے کو سمجھایا کہ تم غریب آدمی ہو ایسے آلہ گوڑے کو کتنی دیر تک سنبھال کے رکھڑو گے اچھی قیمت مل رہے ہے بیچ ڈالاؤں کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی یہ گوڑا چرا کر لے جائے ایسے ہر مشورے کے جواب میں وہ بابا جی مسکرہ دیتے اور بس بات ختم ہو جاتی تو پیارے دوستو کہانی کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے نادا پوئیٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی نادا پوئیٹ کو سبسکرائب کر کے گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو اور نئی اپ ڈیٹ آپ تک سب سے پہلے اور باس آنی پہنٹی رہے شکریہ تو میرے ہر دل عزیز دوستو ایک دن بڑا کسان اور اس کا بیٹا حسب معمول صبح اٹھے تو دیکھا کہ ساتھ والے کمرے کا دروالہ کھلا ہے اور گوڑا گائب ہے پریشان ہو کر آس پاس دیکھا مگر کوئی سراغ نہ ملا بستی والوں کو پتا چلا تو وہ افسوس کرنے آئے جن لوگوں نے گوڑا بیچنے کا مشورہ دیا تھا انہوں نے فٹا فٹ تانے دینا شروع کر دیئے کہ ہم نے آپ کو سمجھایا تھا کہ گوڑا بیچ ڈالو اس وقت نہیں مانی اب تمہاری بد قسمتی کے بغیر کچھ لیے گوڑا گروہ بیٹھے کسان یہ بات سنتا رہا پھر بڑے اعتمنان سے بولا بائیو تمہاری بڑے مہربانی کہ میرے پاس آئے اپنی ہمددی کا اظہار کیا مگر مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اس میں بد قسمتی کہاں سے آگئی یہ درست ہے کہ میرے پاس گوڑا تھا مجھے اپنی اولاد کی طرح عزیز تھا آج صبح گوڑا اپنے کمرے سے رائب ہے اس حد تک تو یہ بات درست ہے مگر اس کے بارے میں ابھی سے یہ کیسے تیہ کار لیا گیا کہ یہ بد قسمتی ہے گوڑے بڑے حیران ہوئے آپس میں کہنے لگے کہ شاید صدمے کی وجہ سے بابے کا دماغ چلا گیا ہے یہ بد قسمتی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہزاروں کی مالیت کا گوڑا چوری ہو گیا بڑھ بڑھاتے ہوئے سب لوگ واپس چلے گئے دو تین دن کے بعد اچانک وہ گوڑا واپس آ گیا اپنے ساتھ وہ جنگل سے آلہ نسل کے اکیس نوجوان گوڑے بھی لے آیا گوہوں میں دو مچ گئی لوگ آ کر گوڑے کو مبارک بادے دینے لگے انہوں نے اطراف کیا کہ ہم نے اس رول غلط بات کی تھی گوڑے کا چلا جانا بد قسمتی نہیں تھی اصل میں تو وہ تمہاری خوش قسمتی تھی آج پورے اکیس گوڑے تمہارے گھر آ گئے کسان نے حیرے سے یہ سب تفسریں سنے اور کہا بھائیو مجھے ایک بار پھر تمہاری بات کی سمجھ نہیں آئی میرا گوڑا واپس آ گیا یہ درست ہے کہ وہ اکیس گوڑے لے آیا مگر اس میں خوش قسمتی کی بات کیا ہے گوہوں والے یہ سن کر اپنا سا موں لے کر رہ گئے چند دن گزرے کے کسان کا بیٹا ان جنگلی گوڑوں کو صدانے کی کوشش میں مصروف تھا ایک دن ایک سرکش گوڑے نے اسے ایسی پٹھنے دی کہ اس کی ٹانگ ہی ٹوٹ گئی طبیب نے آ کر دیکھا بالا اور تین مہینوں کے لیے بستر پر آرام کرنے کی ہدایت کی ایک بار پھر گوھ امڑ آیا ہر ایک نے بوڑے کے ساتھ ہمدردی کی چند ایک نے صاحب گوئی کے ساتھ اطراف کیا کہ بابا جی آپ بھی ٹھیک تھے ان اکیس گوڑوں کا آنا خوش قسمتی نہیں بلکہ در حقیقت بد قسمتی کا اشارہ تھا آپ کا اکلوتا بیٹا آپ کا سہارا نوجوان بیٹا زخمی ہو گیا نہ جانے اس کی ٹانگ درست طور پر جڑتی بھی ہے یا نہیں آپ بوڑے بندے ہو تمام کام کاج بیٹا کرتا تھا اب مشکل ہوگی آپ کی قسمت خراب ہے کہ ایسا ہو گیا بوڑے کسان نے یہ سن کر تھنڈی سانس بری اور قدر جنجلاہت کے ساتھ کہا یارو ہر واقعہ میں خوش قسمتی یا بد قسمتی نہ ڈونڈ لیا کرو جو بات جتنی ہے اتنی ہی بیان کیا کرو اتنی جلدی کوئی فیصلہ کن رائے نہ دیا کرو میرا بیٹا گر کر ٹانگ تڑوا باتا اس حد تک تو بات درست ہے باقی خوش قسمتی یا بد قسمتی کا حتمی فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے قدرت ہی اس کے بارے میں بہتر جانتی ہے دو تین ہفتے گزرے کے اچانکی جنگ چھڑ گئی قریبی ملک کی فوج نے حملہ کر دیا باجشہ نے جبری بطی کا حکم دیا ریاستی اہلکار دوسرے دہات کی طرح اس گوہ میں بھی آئے اور بوڑے کسان کے زخم بیٹے کے سوا ہر نوجوان کو پکڑ لیا گوہ والے روتے پیٹھتے بابے کی پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں بیوکوف سمجھتے تھے تم تو ہم سب سے زیادہ سیانہن کے لئے واقعی تمہارے بیٹے کا خادثہ بد قسمتی نہیں تھا سچ پوچھو تو تمہاری انتہائی خوش قسمتی تھی ہم سب کے بیٹے جنگ لڑنے چلے گئے معلوم نہیں کہ واپس لوٹیں گے بھی یا نہیں تمہارا بیٹا تو چلو تین چار ماہ میں ٹھیک ہو جائے گا بوڑے کسان کے پاس سوائے سر پیٹنے کے کوئی چار نہیں تھا بچارگی سے اس نے کہا بائیو اگر تم لوگ اصل بات کو سمجھ لیتے تو کبھی بھی اتنا پریشان نہیں ہوتے ہم سب بہت چلدی کسی واقع پر خوش قسمتی بد قسمتی کا لیبل لگا دیتے ہیں حالانکہ یہ سب تصویر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ہم میں سے کسی کے پاس مکمل تصویر نہیں تصویر کا ایک ٹکڑا ہی ہوتا ہے اسی ٹکڑے کو ہم مکمل تصویر سمجھ لیتے ہیں ایک ٹکڑا کبھی بھی تصویر کو درست طریقے سے بیان نہیں کر سکتا اس کے رنگ تک نہیں بتا سکتا ہمیں حکمی رائے دینے کی بجائے انتظار کرنا چاہیے جو واقعہ ہے اسے اتنا ہی سمجھنا اور مانا چاہیے پیارے دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک اور کمینٹ کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں شکریہ موسیقی